خواتین حضرات ہم نے فریلانس مارکٹ پلیسز ہر قسم کی ایکسپلور کر لی ہیں ویسے تو بہتہاشا لسٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کر کے بٹھ ہم نے میجر ٹائپس ساری کی ساری کور کر لی ہیں مائنس ٹاپ ٹیل ٹاپ ٹیل ٹاپ ٹیل ایف یو گوگل فریلانسر ویب سائٹ یو سی دیکھ سرچ ریزرٹس فور یو کی ورڈ اس میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی فریلانسر کی پروفائل ریجسٹریشن اتنی سانی سے پروف نہیں ہوتی میری بھی نہیں ہوتی اس لیے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا این ممک نے کہا آپ ان سے کچھ سیزن فریلانسر ہوں اور وہ پاکستان سے باہر ٹاپ ٹیل کی ویب سائٹ پر کام کر رہے ہوں تو یہ نہ سمجھے گا کہ ہم نے اس کو بھول گئے ہیں ہم نے اس کو انکلوڈ ہی نہیں کیا اب میں آپ کو ذرا فریلانس مارکٹ پلیس سے تھوڑا باہر لے کے جا رہا ہوں ہم بات کریں گے سوشل کلاسیفائیڈ ویب سائٹ کی اور ان کی امپورٹنس فور فائنڈنگ فریلانس ورک دیکھئے کریگ لسٹ جو ہے نا یہ اس وقت سے چل رہی ہے جس وقت سے انٹرنیٹ کا بھوم آیا تھا یعنی کہ 1997 سے اور مزید کی بات craiglist.org کا ڈیزائن بھی چینج نہیں ہوا can you believe that in over 20 years they have maintained the same simple you know user interface جو ایک ہی طریقے کا ہے craiglist جناب ایک سوشل کلاسیفائیڈ ویب سائٹ ہے دنیا بھر میں چلتی ہے to for buy and sell یعنی کہ اگر آپ کو کچھ بیچنا ہے جیسے ہمارے پاکستان میں olex use ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نے کوئی چیز بیچ نہیں ہے یا آپ نے کوئی چیز خرید نہیں ہے تو آپ olex پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ listing دے کے اپنی search result کے بعد you can contact the service provider same is craiglist but it is on a higher level it is not just a classified website but it also promotes freelance as well as full time jobs in different countries اب میں یہ اس کا ذکر یہاں پہ کیوں کر رہا ہوں کہ classified website پہ ہم کیوں all of a sudden آگے freelance marketplaces کی بات کرتے کرتے یہ ہم نے اتنی بڑی jump اتنی نہیں ٹھائر جو اتنی بڑی jump کیوں ماری یہ جان بجھ کے میں نے یہ scale use کیا ہے because یہ دنیا کی top 50 websites میں سے ایک website ہے اتنی بڑی website ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ craiglist میں ہو گیا رہا ہے دوستو میری سکرین پہ اب آپ craiglist کی website دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا کا نقشہ شوکر ہے by the way craiglist is also used in پاکستان not many people know that it is used in پاکستان as well as in ڈیشیا as well اگر آپ scroll down کریں گے اس کے home page پہ by default you see the world map and you see all the countries تو آپ کے تمام continents ان کے اندر ممالک ان کے اندر جناب even states یہاں تک بات نظر آتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی classified website ہے اب میں آپ کو کام ڈھوننے کا طریقہ بتاؤں گا craiglist سے اور میں جانے لگا ہوں جناب علی سیدہ کینیڈا میں اب کینیڈا میں دوستو جب میں جاتا ہوں تو یہ مجھے different states کے بارے میں بتاتا ہے تو ہم ایک you know most common use کر لیتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ use ہوتی ہے so I'm gonna go to Montreal میں نے random select کیا ہے آپ کا جو مرضی دنیا میں جائیے straight پہ click کیجئے یقین جانو پیسے نہیں لگتے سب free ہے یہ جناب craiglist ہے میں literally جوان ہوں اس interface کو دیکھتے دیکھتے اور میں نے بڑا کام کیا اس website کے طرح بہت کام بھی لیا ہوئے initially you used to get the phone number as well as address of the ad poster ad poster ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا OLX کی طرح اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے تھوڑے عرصے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں لوگوں کو phone calls influx بہت زیادہ آگیا ہے تو پروٹیکٹ کرنا چاہیے پوسٹر کے انٹرسٹ کو so what they have done is you need to sign in onto craiglist in order to contact the ad poster کیسے ہوتا ہے آئیے دیکھئے اب اگر آپ سکرول کریں گے انٹرفیس پہ آپ کو تمام جو ہے ads اور ان سے related categories نظر آ رہی ہیں بیسک چیزیں ہیں مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں آپ کو ہر قسم کی job نظر زائیں گے جب آپ ٹی وی فلم ویڈیو اس کے بارے میں کام کرنا چاہتے ہیں بہت عالی click here if you want to do find a jobs in software QA which is quality assurance database administration you can go there if you want to find a job in writing and editing زندہ بات click here if you want to find a job in web and info design click here اب میں ایدھر web and info design پہ click کرتا ہوں دوستو یہ آپ دیکھئے گا اس میں categorize نہیں ہوتا اس میں randomly تمام jobs float ہو جاتی ہیں یعنی کہ اگر آپ کو search engine optimization which falls under digital marketing اس سے related job ہے تو آپ وہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ digital content سے related job ڈھونڈنا چاہتے ہیں اگر آپ web and جو ہے front end back end developer ہیں website developer ہیں آپ اس سے related job ڈھونڈ سکتے ہیں mobile app developer ہیں آپ اس سے related job ڈھونڈ سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کیس طرح کی job ہوتی ہیں بائد دعوی یہاں پہ full time jobs بھی ہوتی ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں دوستو جنہوں نے full time jobs پہ apply کیا اور ان کو craigless کے تھو اس country میں job مل گئی ہے let's just look at the part time job for a second so it says mobile app developer one time project اور یہ کہتا کہ جناب مجھے ایک وقت کے لی چاہیے which is a freelance job اور اس کی requirement ہے کہ چاہیے جونئر ہو چاہیے سینئر ہو اس کو کام آنا چاہیے اور جناب اگر آپ ویب کا کام کرتے ہیں اور آپ کو mobile app android اور ios create کرنا آتی ہے so this is a perfect job for you آپ نے apply کرنے کے لیے all you need to do is you need to click on the reply button جب آپ reply پہ click کریں دوستو یہ آپ کو sign in کرنے کا کہے گا جیسے میں نے بتایا initially you could call this ad poster directly اب چونکہ برمار ہوگی ہوگی اتنی بڑی ویب سائٹ ہے تو انہوں نے poster کا interest protect کرنے کے لیے بیچ میں یہ چھوٹی موٹی چیزیں دال دی ہیں so all you need to do is just email you know this ad poster to whatever the initials are at the rate of job.clist.org اور یہ automatically ان کو email چلی جائے گی ان کا email آپ سے چھپا دیا گیا ہے but وہ system ایسا بنائے گیا کہ آپ Craigslist کو email کریں گے with a specific ID add poster email لکھے گا اور وہ جب آپ کو email کا reply کرنا چاہیں گے تب direct communication ہے یہ model کیسے چلتا ہے چھوڑ دیجے اس کو پر اس میں ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر ایمپورٹنٹ جو پسٹر جو پسٹر جو پسٹر میں اپرسنلی ایمپورٹنٹ 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 میکسیمم بتا دوں میں ایک ہزار ڈالر یہاں سے ایک ویب دیولپرنٹ کا پروجیکٹ اٹھایا تھا اور بلکل لوگ نہیں جو ہے وہ مائنڈ کرتے if you are from پاکستان if you are from ایشیا if you live anywhere in the world all that matters is آپ کے پاس پورٹفولیو اچھا ہونا چاہیے اور بیڈنگ پروفائلنگ وہ تمام حیسل جو آپ کو شاید مشکل لگیں فریلانس مارکٹ پلیس میں وہ ignore ہوگے کیونکہ all you need to do is just click on the email email بھیجئے اور اس کے بعد انتظار کیجئے اگر آپ کا proposal یا آپ کی email ad poster کو اچھی لگتی ہے تو they will get back to you the reason why I wanted to discuss this classified website is کہ یہاں پہ دنیا بہت زیادہ کام دھونٹی ہے وہ جو bidding کی hassles freelancing سے تھوڑا سب بھاگتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا سان کام ہے